سلویہ پلیت سلویہ پلیت نے خودکشی کر لی آتما ہتیا آتما ہتیا تھی کہ خون تھا خون تھا شاید خون ہی ہوگا آپ پہلی بار پڑھیں گے کہ خودکشی سے پہلے انسان کی ذہنی قفیت کیا ہوتی ہے خودکشی سے پہلے سلویہ پلیت چیزوں کو کیسی ریاکشن دیتی تھی پہلی پویم ہے پوپیز ان اکٹوبر یعنی خزاں کے موسم میں کھلنے والے پوپیز پھول ریڈ کلر کے پوپیز پھول جو خزاں میں اگ پڑے ہیں پویٹس کہتی ہے ان پھولوں کا رنگ تو ایسی ہے جیسے ایمبولنس میں پڑی عورت کا سرخ دل ہوتا ہے یہ پھول وسیع کھلے آسمان تلے کتنے انسکیور ہیں پھول کتنے تنہاں ہیں اور چاروں طرف برستی برف کا ایک جنگل ہے در حقیقت پویٹس خود کو پوپیز کا نازک پھول کہہ رہی ہے خود کو جو بے موسمہ ہے خزاں میں اک پڑا ہے تنہا ہے انسکیور ہے اور اردگرد پتھر اور برف جیسی سوسیٹی ہے پتھر سا ہسپینڈ ہے ٹیڈ ہیوز ٹیڈ ہیوز وہاں ہسپینڈ آف سیلویا پلیت جس نے ہاکس مونولاگ لکھی ویسے اس لیکچر کے صحیح اقدار لکشمی اور شین تھے دونوں ہی بیمارے لٹریچر ہیں میرے وہم میں کہہ رہے تھے ہم آئیں گے آپ صحیح صحیح پڑھانا ویسے تو میں بہت سارے چیزیں غلط پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے یعنی کہنا غلط غلط تو چھپانا سہی سہی کاسد کہا جو اس نے بتانا سہی سہی اے میں فروش بھیڑھ ہے تیری دکان پر گاہک ہیں ہم بیمار پلانا سہی سہی نیکسٹ پوائن آرائیول آف دا بی باکس بی باکس کا آنا شہد کی مکھیوں کا بھرا ہوا ایک باکس ہے پوائٹس اپنے گھر شہد کی مکھیوں سے بھرا ایک سفید رنگ کا بی باکس منگواتی ہے سکریم پر دیکھ سکتے ہیں پوائٹس کو یہ وائٹ باکس ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے کا تابوت ہو پوائٹس اپنی آنکھ ایک چھوٹے سراخ پر رکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے کہتی ہے ڈاک ڈاک اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے پوائٹس کہتی ہے اندر شہد کی مکھیوں ویشیوں کے لشکر کی مانت بھوکھی ہیں بہت غسیلی ہیں اگر میں ایک دم سب کو آزاد کر دوں تو یہ مجھے ڈس لیں گی پوائٹس کئی مرتبہ بہادر بننے کی کوشش کرتی ہے بل آخر کہتی ہے کل میں خدا بن جاؤں گی تو ان کو آزاد کر دوں گی در حقیقت باکس پوائٹس کا جسم ہے جس میں بے شمار پاگلوں جیسی خواہشات ہیں پوائٹس کہتی ہے اگر یہ خواہشات باہر آ گئیں تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے کہیں گے یہ گندی عورت ہے یہ کس طرح کی خواہشات ہیں شاید یہ ٹو مچ بلکہ کہنا چاہیے تھری مچ سیکسل ڈیزائرز ہیں یہ بات ویسے میں نے چھپانی تھی میں کہہ بیٹھا ہوں انہوں نے کہا تھا چھپانا صحیح صحیح بہرحل وہ کہتی ہے کل مر جاؤں گی تو خدا کی ذات کا حصہ بن جاؤں گی خواہشات کو بھی جسم کے تابوت سے آزادی مل جائے گی موبل سائٹ پر رکھیں ریجسٹر پر ساتھ نوٹ کریں جو نوٹ صاحب کے ہاتھ میں ہیں ان نوٹ پر کہیں بیک سائٹ پر نوٹ کریں اور دیکھیں کہ میں نے کیا کہا ہے دین نیکسٹ پوئیم کو سٹارٹ کریں ویڈیو روک سکتے ہیں نیکسٹ پوئیم دا بی میٹنگ ایک بی باکس میں سیکڑوں بیز ہوتی ہے مگر کوئین بی ایک ہی ہوتی ہے کوئین بی سائز میں بڑی ہوتی ہے رم کی شوخ ہوتی ہے ریپروڈکشن کیلئے ہوتی ہے تمام نر بیز اس سے میٹ کرتے ہیں سیکس کرتے ہیں یہ ایگز پیدا کرتی ہے اور یہ ہائیو کا چھتے کا سینٹر ہوتی ہے جب کوئین بی کی عمر فائیو اور سکس برس ہو جاتی ہے تو اس کو ایک جوان ینگ کوئین بی سے ریپلیس کیا جاتا ہے کوئین بی کو خاص طریقے سے پالتے ہیں وہ زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے کوئین بی کو ینگ بی لائی جاتی ہے اور اورڈ بی کو نکال دیا جاتا ہے جو شاید کی مکیاں پالتے ہیں ان کو پتا ہے سیم وز دا کیس جیسے ٹیڈ ہیوز نے کیا اس نے سیلویا کو نکال دیا اور اس کی جگہ پر ویویل ویویل نام کی موٹے موہ آلی نہیں موٹے سمارٹ موہ آلی ویویل کو لیایا تھا جو جرمن تھی اس کو لیایا تھا اس سے محبت کی تھی پوئیم میں کیا ہوا پوئیم یوں ہے آج سراؤنڈنگ سے کچھ چار چھے لوگ کوئین بی کو ریپلیس کرنے کے لیے سیلویا کو ساتھ لے جا رہے ہیں یہ چھے آٹھ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کوئین بی ریپلیس کرنے جا رہے ہیں یہ سرمنی ہیپن ہونے والی ہے پوئیم میں سیلویا کو یہ لوگ قصائی طبیعت کے رویتی لوگ لگتے ہیں سیلویا کو اچھے نہیں لگتے کیونکہ یہ کوئین بی کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں سیلویا کو یہ احتیاطی لباس پہناتے ہیں کیونکہ خود بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور سیلویا کا بھی چہرہ اور بازو اور ہاتھ چھپا دیتے ہیں اوپر اسے ہیٹ پھناتے ہیں تاکہ شہد کی مکیاں اسے ڈسن نہ پائیں اسے ڈسن نہ لیں تو کہتی ہے وہ مجھے اپنے جائے ایسا بنا رہے ہیں یعنی اپنے جیسا ریویتی یعنی اپنے جیسا منافق ایسا منافق جو بیس سے ڈرتا ہے کہ کہیں خواہشات کی مکیاں اسے ڈسن نہ لیں ورنہ ڈیزائرز کی مکیاں زہر ہے اگر احتیاطی تدابیر نہیں تو ڈس لیں گی جاتے ہوئے راستے میں ڈنڈیوں پر لگے پھول سیلویا کو ایسے لگتے ہیں جیسے یہ خون کے لوتھڑے ہوں خون کے دبے ہوں خوف لاحق ہوتا ہے پویٹس شہد کی مکیوں سے بچنے کے کئی طریقے سوچتی ہے کبھی کہتی ہے میں ٹری بن جاؤں گی خاموش رہوں گی کوئین بھی بلاخر ریپلیس کر دی جاتی ہے پویٹس کو لگتا ہے وہ کوئین بھی خود ہے جو جوان جرمن ویول کے ساتھ ریپلیس ہوئی ہے اور مر گئی ہے کیونکہ کوئین بھی جو اولڈ ہوتی ہے اس کو جب ہائیو سے نکالتے ہیں تو اسے کرش کر دیتے ہیں پویٹس ایک تیز ترین ہوای گھوڑے پر سوار ہے پویٹس جسم کے انگنگ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہے اور آخر کار ایریل سمیت دیوار سے ٹکرا جاتی ہے چیخ کی آواز آتی ہے اور سوسائٹ کا لفظ پویم میں ایسے نمودار ہوتا ہے جیسے ڈاٹ یا فل سٹاپ لگ گیا ہو یعنی یہ پویم ایک واضح پروفیسی ہے پیشنگوئی ہے سیلویا کی سوسائٹ کی سیلویا پلیت نے سوسائٹ کی سیلویا پلیت نے سوسائٹ اپنے ہاسمن کی وجہ سے کی کچھ اور معاملات ہے سیلویا پلیت کے بیٹے نے 47 کی ایج میں سوسائٹ کی سیلویا پلیت کی جو جس نے ریپلیس کیا تھا یعنی کہ ویول ویول نے بھی جو کہ محبوبہ تھی تیڈ ہیوز کی اس نے بھی سوسائٹ کی اس نے تو اپنی ایک سالہ بیٹی کے ساتھ سوسائٹ کی that is very strange آخری پویم ہے مورننگ سونگ اس پویم میں پویٹس آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی بس وہ اپنے ننے نئے پیدا ہونے والے بچے کو دیکھتی ہے کہتی ہے اس کا مو کیٹ بلی کی ماند ہے کبھی وہ کہتے ہیں یہ فیٹ گولڈ ووچ ہے وہ اپنے فیلنگز کا اظہار کرتی ہے گو کہ ڈسٹرڈ مائنڈ ہے اس کا وہ بچے کو محبت دے نہیں پاتی لیکن دینے کی کوشش ہے آپ جانتے ہیں کہ سیلیہ پلیٹ چیزوں کو عجیب ریاکشنز دیتی ہے now there are question answers there are ten important questions questions سمجھنا بھی اتنا ہی important ہے discuss the feminist significance of the symbolism of nature پویٹس پھولوں کا ذکر کرے پویٹس بیس کا ذکر کرے پویٹس کلاوڈز کا ذکر کرے جتنے بھی نیچرل اوبجیکٹس ہیں جب ان کا ذکر کرتی ہے تو سمبلائز کرتی ہے فیمنیزم کو عورتوں کی مسائل کو پلیٹس پویمز 2018 پی یو discuss confessional elements in the two b poems by سیلیہ پلیٹ arrival of the b box اور دوسری تھی b meeting اس میں پویٹس نے کسی چیز کو accept کیا ہے تسلیم کیا ہے خوف کو سیکسول فیلنگز کو اپنی ابنارمنٹی کو ہونے والی سوسائٹ کو ایسی چیزوں کو ایڈمٹ کیا ہے 2009-2017 پیو سیلویا پلیت ایز اپویٹ مچ کنسرن ایباوڈ ویمنز پوزیشن ان مارڈرن سوسائٹی ویمن کی مارڈرن سوسائٹی میں کیا پوزیشن ہے اصل میں ساری پویٹری اس بارے میں ہے 2016 پیو یعنی کہ سیلویا کی مسائل تمام عورتوں کی مسائل ہیں write a comprehensive note on the theme of feminism as treated by سیلویا پلیت in her poems 5 and 17 BZU how can سیلویا پلیت's poetry be interpreted as poetry of suffering کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سیلویا پلیت کی پویٹری یہ ایک بیمار آدمی کی پویٹری ہے جو suffering میں ہے تکلیف میں ہے an unknown phobia اور جسے لاحق ہے کوئی خوف 2015 BZU 2012 P.U. write a detailed detailed account of some of the themes that are dominant in سیلویا پلیت's poems 4, 5 and 16 B.U. BZU پلیت's poetry is an expression of her torn self پلیت کی پویٹری تصویر دیتی ہے جھلک دیتی ہے کس جس کا کہ اس کی ذات ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے agnosed mind اس کے mind میں pain ہے تکلیف ہے تانبے سے تبتہ ہوا تکلیف میں مبتلا تھا وہ mind and battered hurt اور وہ beaten heart تھا ایسا دل تھا جس کی پٹائی کی گئی تھی 2019 BZU Sylvia Plath exposes her subjectivity and turns up objectivity Sylvia Plath جو سامنے دنیا میں objects کو دیکھتی ہے لکھتی ہے در حقیقت ان چیزوں سے وہ اپنے inner کو represent کرتی ہے اپنی subjectivity کو represent کرتی ہے BZ outer world میں سامنے ہیں جب ان کو اپنے paper پر لاتی ہے تو در حقیقت وہ اپنی اندر کی خواہش کو اندر کی خواہشات کو سیمبلائز کرتی ہے تو objectivity سے وہ اپنی ذات کو نمائی کرتی ہے یہیں تو آپ کا topic poets and poetry کہ poetry پر بتائیے poet میرے اصل میں چیزیں پوئیٹ کے inner کو زہر کرتی ہے subjectivity کو discuss the use of imagery and play poetry with reference to the poem you you studied 2008 پی یو imagery بتائیے تصویریں جتنی بھی اس نے دی ہیں arrival of the bee box bee box آگیا ہے flowers پوپیز سورج دھوپ جتنی تصویریں دی ہیں وہ ساری کی ساری بیان کیجئے the most forceful theme can be conveyed through the images in a poem elaborate with close reference to least two poems from your course 10 13 13 پی یو یہ تو ایک طرح کے سوال images پر imagery پر اس کے battered heart پر اس کے agnosed mind tone self themes anemphobia feminism confessional element یہ ساری الگ questions ہیں اب critical appreciation بھی آتی ہے میں نے answer اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ critical appreciation آئے گی پھر بھی یہی answer تمام questions کا question میں سے کوئی question آئے گا پھر بھی یہی answer سر آپ تو بڑے magician ہیں ہاں دیکھئے میں نے کیسے manage کیا ہے that was a big task مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کام یاب ہو جاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہی task تھا پلیتز arrival is a poem about transformation transformation بالکل پچھرے دن آیا پلیت کی پلیت aerial پلیت کی poem aerial change کے بارے میں اور عورت کا فطرت کے ساتھ اس کے بارے میں ہے 2019 آپ نے natural element اس کے اندر discuss کرنے ہیں پویم کے اندر arrival of the aerial bears out the personal tinge tinge کے مطلب hint plath on life aerial در حقیقت plath کی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات ہے elaborate 14 17 12 p u the poem arrival of the b box must be taken as a symbol of force arrival of the b box symbol of force power and rage اور گصے کا symbol ہے 2016 p u jواب دیں گے the b meeting is a representative of plath own experiences b meeting اصل میں plath کے ساتھ جو تجربہ بیتا ہے اسی کی اوپر ہے evolute with reference to the poem 17 20 and 2003 pu write a critical appreciation of the one of the following poem pop peace in october 4 2006 40 this is your host mk bhoota so nice of you آپ sun رہے ہیں 0 300 4 6 5 305 this is my whatsapp you can contact me for notes notes per تمام سوال دی گئے notes پر single answer of all above questions answer appropriate ہوگا اگر آپ exact ایسا لکھیں گے somewhat answer ہے چھوٹا لیکن quality اگر آپ ایسا لکھیں گے آپ کو out of 25 20 marks ملیں گے promise answer یہ answer آپ ایک title کے ساتھ لکھنا ہے exam torn self and agnoised mind and battered heart ایک heading نیچے text کی lives ہیں phallely and flamely agnating کہاں سے لیا ہے poppies in october poppies in october poem میں poetess کہتی ہے یہ poppies flowers ہیں کھلے آسمان تلے یہ جل رہے ہیں پیلی پیل کلر فلم آگ کی طرح جل رہے ہیں ایجنیٹنگ جل یہ کھلے آسمان تلے سورت تلے یہ جل رہے ہیں در حقیقت یہ شو کرتا ہے کہ poetess کا mind وہ اگنی میں ہے تکلیف میں ہے پھر کہتی ہے black on black angrily clambering یہ arrival of the bee box ہے آپ بھی ایسے ہی نیچے حوالہ دیں گے arrival of the bee box میں جب وہ bee box کے اوپر چھوٹے ویشی ویشی ہبشی ہوتے ہیں اور وہ غصے کے ساتھ اوپر چڑ رہے ہیں تو یہ بات بتاتی ہے کہ poetess کے اندر ایسی ٹوٹ فوٹ ہے ایسی تکلیف ہے ایسی اس کے ذہن کی دل کی پٹائی ہوئی ہے کہ poetess کو ہر چیز انگر میں لگتی ہے is it the how thorn that smell so sick how thorn یہ خوشبودار جھاڑی ہے poetess جب how thorn کو دیکھتی ہے کہتی ہے کیا یہ how thorn ہے جس کے اندر سے smell آ رہی ہے بیمار جیسی گندی سم آ رہی ہے تو یہ بتاتی ہے poetess کے اندر کچھ سکھ نس ہے کہ باہر کی چیزیں اسے سک نظر آتی ہیں ایریل ایریل سٹیٹس ان دا ڈاکنس ایریل یہ ہوای گھوڑا سٹیٹس ٹھہرا ہوا ہے کہاں ان دا ڈاکنس پوئٹس کے اندر ایسی من کی ٹوٹ پوٹ ہے اس کی ذات ایسی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہ اسے ہر طرف ڈاکنس نظر آتی ہے ایریل جیسی چیز جو کہ یہ بہت روشن بہت روشن پری نوما کوئی چیز ہے شکسپیر نے اس کا استعمال کیا تھا ایریل سرف بھی ہے کہ بلکل پری جیسی کوئی چیز یہ جو پری جیسی پری جیسا کوئی گھوڑا ہے برائٹ گلوریفائن یہ بھی ڈاکنس کے اندر اٹھرا ہوا ہے تو پوئٹس کی ایگنی کو شو کرتا ہے اس کی مایوز ساؤل کو شو کرتا ہے یہ کوٹیشن آپ نے لکھی نیچے آپ اس کی الابریشن کے لئے پیراگراف دیں گے ایٹلینٹک اوشن ایٹلینٹکس جو اوشن ہیں دا ون تھوپ پیچز ون تھوپ پیچز جو ہیں ساحل ہیں یہاں پر ان بیچز پر اس اوشن کے پاس سلوے پلیٹ اپنے باپ دادا کے ساتھ بھاگتی رہی ہے کھیلتی رہی ہے دا ہیلز اور یہاں پر جو چٹانے تھی وہ دا فرسٹریٹنگ نیچر اور تکلیف دینے والی گصہ دلانے والی یہ جو فطرت تھی نیچرل اوجیکٹس تھے ان کنونسن سوسیٹی تھی ایسی سوسیٹی پوئٹس کبھی کنونسی نہیں ہوئی ان کی باتوں سے ٹیزنگ مادر کیونکہ سوسیٹی کہتی تھی ہم جیسی بنو خواہشات کو چھپا لو تو منافقت کرو تو پوئٹس ان کنونسنگ سوسیٹی سے تنگ تھی ٹیزنگ مادر پوئٹس کہتی ہے وہ اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکی اس لیے کہ وہ میرے بھائی کو فیور دیتی تھی اور مجھے وہ فیور نہیں دیتی تھی پیار نہیں کرتی تھی تو چارلس ڈیکنز کی طرح اور ترگنیف کی طرح اور میری طرح یہ اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکی ڈائنگ فادر مرتا ہوا باپ ٹیزنگ مادر تکلیف دیتی ہوئی ماں ڈائنگ فادر اور باپ مرا تو پوئٹس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ اس کا باپ مر سکتا ہے اسے تنہا چھوڑ سکتا ہے میٹنگ ہیوز ویول سیلویا اور ہیوز کا ٹیڈ ہیوز کا جو سیلویا کا آسمنڈ ہے ٹیڈ ہیوز کا ویول کے ساتھ جو ماشکہ تھا جو سیکسول ریلیشن تھا اور سیلویا پلیٹ کے ساتھ جو سیکسول ریلیشن تھا اس کی وائف تھی لیکن سیکسول ریلیشن اچھا نہیں تھا فلفلمنٹ نہیں تھی اور ویول کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا تو سیلویا اس بات سے دہری بات ہے ہر شخص کو جتنے بھی زندہ انسان ہیں ان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ انفیڈیلٹی بے وفائی کا ایلیمٹ بجود ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو ہیوز ویول اور سیلویا کا جو سیکسول ریلیشن ہے یہ میٹنگ ہے یہ بڑا ابنارمل ہے ان اس ابنارمل ریلیشن نے اور فادر کی ڈیتھ نے اور ماں کی وہ ٹیزنگ کرنے کی عادت اور سوسیٹی جو کہ انکنونسنگ تھی اور نیچر جو تکلیف دیتی تھی وہ چٹانے وہ بیچز وہ سمندر یہ تمام چیزیں ملتی ہیں have torn herself ان تمام چیزیں نے مل کر پوئیٹس کو توڑ دیا اگنایزڈ ہر مائنڈ اس کے مائنڈ کو انتہائی پین تکلیف دی and battered her heart اور ان تمام چیزیں نے پوئیٹس کے ہارٹ کی پٹائی کی all became the causes of her subjective specialness یہ تمام چیزیں وجہ بنی پوئیٹس کی specialness کی اس کی ایک personal thought بن گئی وہ ایک special character بن گیا special soj کے ساتھ یہ تمام چیزیں وجہ بنی hysteria کی hysteria پاگلپن and suicide آخر کار پوئیٹس نے suicide کی i think 31 year کی ایج میں اسے suicide کی تھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی ابھی بھی زندہ ہے بیٹے نے بتایا suicide کر لی 47 کی ایج میں روز خیمل says اس پی ریپریزنٹس ہر کیس ایز وکٹم سیلویا پلیت اپنا کیس سامنے لاتی ہے ایسے جیسے وہ وکٹم ہو شکار ہو مظلوم ہو who has every intention of unleashing violent aggression اور پوئیٹس کے اندر اس وکٹم کے اندر انچ انچ یہ ارادہ بھرا ہوا ہے کہ وہ شدید قسم کا غصہ چھوڑ دے شدید قسم کا غصہ لانچ کرے پوری دنیا پر یعنی کہ پوئیٹس یہ ارادہ رکھتی ہے کہ پوری دنیا سے ظلم کرے پوری دنیا پر اپنا غصہ نکال سیکنڈ انون فوبیا یا فیر پوئیٹس کی تمام پوئیمز میں سین تھیم ہیں یہ اور انہی کے بارے میں پوچھا گیا ہے آگ گفٹ آگ لف گفٹ اٹرلی انمارس فار بائیس کائ پوپیز ان اکٹوبر میں کہتی ہے کہ میں اچھی خوبصورت لف گفٹ ایسی جس سے محبت کیے جاؤ جس سے محبت ہو اٹرلی انمارس میں مکمل طور پر ننگی انمارس میرا کوئی کور نہیں فار بائیس کائ اور اوپر کھلا آسمان یہ خوف کو زہر کرتا ہے پویٹس فیل کرتی ہے کہ وہ اتنے وسیعہ آسمان تلے اکیلی ہے تنہا ہے اور ٹینڈر ہے اور خوبصورت ہے اور اچھی ہے خوف اننون خوف ہے پویٹس 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 وہ وہ میرے فیر کو سمیل نہیں کر سکیں گی یہ بیز میرے خوف کو میرے خوف کو تا بی میٹنگ کہتی ہے کہ یہ شید کی مکھیا مجھے نہیں ڈسیں گی یہ میرے خوف کو سمیل نہیں کر سکیں گی دا چائل کھرائے میلٹ ان دا وال ایریل دا چائل کھرائے میلٹ ان دا وال عجیب سا خوف ہے کہ دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں کسی بچے کی چیخ کی آواز ہے جیسے بچہ دیوار سے ٹکرایا ہو یہ خوف ہے شی کنفیس دیک ہاو مچ افری شی اس وہ ایکسپ کرتی ہے کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے اور اس کے جتنے بھی فرائگمنٹ ہیں ٹیکسٹ کے جتنے بھی پیسز ہیں کیونکہ پیسز میں پویٹس کو آپ انیلائز کر سکتے ہیں آپس میں چیزیں کنیکٹی نہیں ہیں فرائگمنٹ ہیں اور کچھ پیڈک بھی کرتے ہیں پیشن گوی کرتے ہیں جب یہ پیشن گوی کرتے ہیں تو ہر سنٹنس خود ایک ڈینجر زون بن جاتا ہے دیکھو پار اور فیر یہ سنٹنس یہ فرائگمنٹ یہ آواز دیتے ہیں پاور کی آواز دیتے ہیں خوف کی آواز دیتے ہیں کلنگ اور مارنے کی اور جینے کی دی پریڈکٹ ہر ٹیریفائیڈ ساؤل ہر انسکیور ساؤل یہ سنٹنس پریڈکٹ کرتے ہیں پیشن گوی کرتے ہیں کہ پویٹس کی ساؤل انتہائی ڈری ہوئی ہے انتہائی انسکیور ہے باربرا ہارڈی سیز پیشن پیشن آف ہیٹ انڈ ہارر پریویل ان دا پویٹری آف سیلیوی پلیت سیلیوی پلیت کی پویٹری میں ہر جگہ پریویل پھیلا ہوا ہے خوف اور نفرت رننگ سٹھونگلی کھونٹر ٹو ایفرمیٹ اور یہ خوف اور نفرت کہیں اس سے مقابلہ کیا جاتا ہے پویٹس اس کے سامنے ٹھہر جاتی ہے کہتی ہے کہ نہیں نیکس دے میں خدا بن جاؤں گی ان کو چھوڑ دوں گی خوف کا سامنہ کرتی ہے کہیں اسے ایکسپٹ کرتی ہے تسلیم کرتی ہے اپنے فیر کو زیادہ تر انگلیش پویٹری کی یہ بہت زبردست قوالٹی ہے اس کی پویٹری چیزوں کو ریجیکٹ کرتی ہے حالانکہ پویٹری میں چیزیں ایکسپٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے باوجود چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں باکس تو آ رہا ہے arrival of the بی باکس بی باکس آ رہا ہے لیکن وہ آنا اس کا ایکسپٹ نہیں ہوا بلکہ ریجیکٹ ہوا ہے کہ یہ تو کوئی کفن ہے کسی چھوٹے سے بونے کا کسی بچے کا تابوت ہے چیزیں 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 چمک رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مایوسی پھلاتی ہے aerial stasis in the darkness aerial جیسی چیز آگئی پری چمکتی ہوئی لیکن disappear کر گئی turns its face with steady consistency toward death تمام چیزیں پویٹری پوری کی پوری اپنا فیس مول لیتی ہے مسلسل موت کی طرف not life life کی طرف پویٹری جاتی نہیں کیا بات ہے بربرا karen فورڈ says she dreads the possibility of being overcome by her own memories and outrages یہ ایسی پویٹس ہے سیلویا جو ڈرتی ہے کہ 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 اس کی اپنی memories یا اس کی اپنے غصے اس کی اپنے اوپر غالب نہ آجا اور کم would she ever be able to forget the sights and injustices کیا وہ کبھی اس قابل بھی ہوگی کہ وہ بھول جائے وہ تمام ماضی کے نظار منظر sights اور وہ تمام تر نائنصاف جو اس کے ساتھ ہوئی ہے would the feeling immediately consumer کیا یہ feelings یہ ایساس ساتھ کسی دن اسے مار ڈالیں گے مار ہی تو ڈالا ہے اوپر کی جتنی quotations دی ہیں آپ نے quotations کو اچھی طرح سے memorize کرنا ہے اتنا اچھا memorize کرنا ہے الگ سے لکھ کر چھوٹی بہنہ سے پوچھیں کہ آپ quotations بولیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس poem میں سے ہے آپ پوری poem بھلے نہیں پڑھ رہے آپ کی مہربانی کم ہاں تمہارا اٹھا بہت اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر کسی poem کی critical appreciation آتی ہے تو آپ صرف اس poem سے concern quotations کا حوالہ دیں ساری quotations نہ لکھ دیں اگر کوئی سوال آتا ہے کھلا پھر سب کچھ لکھ دو third heading all imagery symbols and metaphors are جتنی بھی تصویریں اس نے پیش کی symbol استعمال کی یا metaphor تشبیح metaphor بھی symbol ہوتا ہے یہ تمام imagery اور symbols اور metaphor یہ سارے blood of clouds ہیں یہ خون کے چتھرے ہیں یہ خون کے دبے ہیں the tendrils are dragging up that string جو کہ stem یہ پتلی پتلی ڈنڈیاں یہ خون اندر سے کھینچ کر اوپر لاتی ہیں اور پھر ڈنڈیو کی end پر string پر ان ڈنڈیو کی end پر جو پھول لگتا ہے وہ پھول نہیں ہے خون کا دبا ہے پویٹس دبی میٹنگ میں ایسا کہتی ہے یہاں جو پھول لگے ہوئے ہیں یہ blood clots ہیں جن کو خون سپلائے ہوتا ہے ان پتلی پتلی ڈنڈیو میں سے اور جب خون سیرے سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پر clots بن جاتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس کی تمام ایمیجری ایسی ہے جیسے کہ خون کے لوتھڑے ہوں جیسے کہ blood clots ہوں ایسا ہی لکھنا سب سے پہلے جو چیز سیمبلائز کرتی ہے وہ quietness of the poems پویمز کے اندر اتنی سکون اور ٹھہراؤ ہے سیمبلائز کرتا quietness of deep waters وہ گہرے پانی کو سیمبلائز کرتا ہے but full of power and spirit لیکن جیس پانی کے اندر طاقت ہے spirit ہے of volcano within اور آتش فشا اس پانی کے اندر چھپا بیٹھا ہے in popies in اکٹوبر سیمبلز بتائیں گے ایمیجری بتائیں گے میٹافر بتائیں گے ان popies in اکٹوبر کیا ہوا ہے popies سیمبلائز کرتی ہے کس کو آپ بتائیں popies یعنی ایک poppy pool کس چیز کو سیمبلائز کرتا ہے نوٹس پر دیکھ رہے سیلویا ہر سیلف سیلویا کو سیمبلائز کرتا ہے life کو سیمبلائز کرتا ہے tenderness کو سیمبلائز کرتا اکٹوبر اکٹوبر سیمبلائز کرتا آٹم کو خزان کو death کو destruction کو red hot red hot کس سیمبلائز کرتا ہے agony of women women جو تکلیف میں ہے پوری دنیا کی اور سیلویا اس کو سیمبلائز کرتا ہے کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا red کلر پھول کا ایسے ہے جیسے ایمبلائز میں پڑی ہو بھی عورت کا red hot ہوتا ہے ایسے بھی کبھی سیمبلائز سیمبلائزم دیا جاتا ہے یہ سیلویا پلیج ہے اس کا اندر ہے فورسٹ آف فروسٹ فورسٹ آف فروسٹ سیمبلائز کرتا ہے بیرن ریلیشنز کو پرفیسی ہے بیرن بنجر ریلیشنز کو گنگے بہرے ریلیشنز کو اردگرد سب لوگ پتھر کے تھے اس کا ہسمن پتھر کا سوسیٹی پتھر کی پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا شہر کے نیچے شہر بسا تھا پیڑ بھی پتھر پھول بھی پتھر پتھا پتھا پتھر چاند بھی پتھر جھیل بھی پتھر پانی بھی پتھر لگتا تھا لوگ بھی سارے پتھر کے تھے رنگ بھی ان کا پتھر ساتھا پتھر کا ایک سانپ سنہرا کالے پتھر سے لپٹا تھا پتھر کی اندھی گلیوں میں میں تجھے لیے پھرتا تھا گنگی وادی گونج اٹھتی تھی جب کوئی پتھر گرتا تھا پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا شہر کے نیچے شہر بساتا پیڑ بھی پتھر پھول بھی پتھر پتہ پتہ پتھر کا تھا سلیویا کے ارد گرد یہاں امیجز کیا ہیں باکس باکس سیمبلائز کرتا ہے کیج ساؤل کو بند اس کی روح بند ہے بیز سیمبلائز کرتے ہیں ہر سٹنگنگ ڈیزائرز اس کے اندر جو خواہشات ہیں جو اسے ڈس لیں گی اس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں بیز سکوئر ایز اچیر بی باکس کو دیکھتی ہے تو کہتی یہ ایسے چورس ہے جیسے چیر ہو عجیب سا ایک امیج بیز یہ جو ڈیزائرز ہیں اس کے اندر یہ ایسے ہیں آگومنٹیٹو ہیں یہ فلسفرز کی طرح اندر بیٹی بحث کرتی ہیں تو یہ باکس نہیں ہے ڈیبیٹ ہال ہے تیرہوی صدی میں فلسفرز کا ایک گروپ تھا وہ ایک گروپ میں بیٹھ کے فلسفی کرتا تھا بہت جاندار اس کو چیر کا نام دیا گیا تھا یہ وہاں سے اس نے چیز ڈرائی کی یہ ایمیج کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے ان نون فیر مون سوٹ فنڈرل ویل یہ کابس آف سلویا ہے سلویا کی لاش کو ریپریزنٹ کرتا ہے جب وہ یہ کہتی ہے تو یہ سمبلائز کرتا ہے ریسٹوریشن بیز کے اوپر یہ کاؤنٹر کر رہی ہے خوف سے مقابلہ کر رہی ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح بڑی خدا کی روح کے اندر شامل ہو جائے گی پروفیسی اف سوسائیڈ بھی ہے ان دا بی میٹنگ کوئین بی کوئین بی سیمبلائز کرتی ہے سیلوی پلیت کی اپنی ری پلیسمنٹ کو سیلوی پلیت کو ری پلیس کیا گیا تھا وی ول کے ساتھ پریزنس آف ری ایکٹر پادری میڈ وائف آیا سیکسٹن اور چرچ کا چوکی دار ان کی مجودگی زہر کرتی ہے لرکنگ ڈی موت پر یہ کریکٹر ہر نیک وہ کہتی ہے میں ایسے ہوں جیسے کہ نازک کسی چوزے یا کسی مرگی کی گردن ہوتی ہے کیا مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرے گا چکن نیک کی طرح جب وہ کہتی ہے اپنے آپ کو تو انسکیورٹی کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے سیمبلائز ہوتا ہے کہ تحفظ محسوس نہیں کر رہی بلیک کلر جہاں بھی آتا ہے سیمبلائز کرتا ہے وائیڈ کلر آئے گا تو کفن شیٹ کو سیمبلائز کرے گا پیٹس موت کے علاوہ کہیں بھی نہیں جائے گی جب وہ ایسا منظر دیتی ہے کہ میں جادوگر کی وہ لڑکی ہوں جو سامنے ٹھڑا دی جائے گی پیلر کے ساتھ اور پھر چاکو پھیکے جائیں گے جو میرے دونوں طرف سے اڑتے ہوئے آئیں گے اور مجھے اپنے جگہ سے فلنچ موو نہیں کرنا یہ سیمبلائز کرتا ہے منظر جتنے بھی قریبی پتھر جیسے لوگ ہیں ان کی جتنی بھی نائفز وہ پھینکیں گے ان تمام تکلیفوں کو اس نے فیس کرنا ہے جب وہ کہتے ہیں میں کیوں سرد ہوں انہوں نے کیا مکمل کیا ہے کہ سلویا کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اور وہ مر کر ٹھنڈی لاش من گئی ہے اگر آپ ان کو ایسے لکھیں ایسا لکھیں سینڈنس بن جائے گا آپ اسے پیرگراف کے شرط میں بڑا کر جائیں گے تو آپ ان لارج کر سکتے آپ ملڈ بھی کر سکتے ایسا ایر میں کیا سیمبولیزم استعمال ہوا ہے ایمیجز ہے ایریل سٹیس تصویر چیک کریں ایریل اتنا تیز ہے کہ رکا ہوا نظر آتا ہے فین جیسے اتنا چیز ہو جاتا ہے کہ فین رکا ہوا نظر آتا ہے ایریل سٹیس یہ سیمبولیز کرتا ہے اسکیپنگ کو پویٹس مشکلات سے بھاگنا چاہتی ہے دائنگ سال یہ مرتی ہوئی روح کو ریپریزن کرتی ہے جیسے ایریل پویٹس کی اپنی روح ہو جو موت کا سفر کر رہی ہو بلیو بلیو سیمبولیز کرتا ہے مارننگ کو کمن ٹھو در ڈریم آف بریکن فری یہ اس سیمبولیز کرتا ہے کہ اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے والی ہے اب وہ مرنے والی ہے نجات اصل کرنے والی ہے آزاد ہونے والی ہے جب یہ ورڈ کہتی ہے یہ سیمبولیز کرتا ہے confidence آف دا پویٹس پویٹس کہتی ہے ایرل میں مجھے میں ہوا میں جکڑی گئی ہوں ہوا میں مجھے کیچ کر لیا گیا ہے لوسنگ کنٹرول سیمبولیز کرتا ہے کہ پویٹس کا کنٹرول چیزوں پر لوس ہو رہا ہے گڑوہ آیان پی گڑوہ یہ ایک mythical کریکٹر ہے گڑوہ کسی بادشاہ کی وائف تھی اور نیٹ تھی تو کنگ نے اس علاقے پر ٹیکس لگا دیا لوگ اکٹھے ہو گئے اور گڑوہ نے لوگوں کی فیور کر دی کنگ نے کہا اگر یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تمہارے ساتھ پھر تم ایسا کرو تم ایک وائٹ ہارس پر بیٹھ کر وائٹ ہارس پر ننگی بیٹھ کر سفر کرو شہر کے اندر سے گزرو اور اگر یہ تمام لوگ تمہیں آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھیں گے تو میں ٹیکس معاف کر دوں گا اور یہ لوگ اتنے اچھے نہیں یہ تمہیں لازم آنکھ اٹھا کر گڑوہ کو دیکھتا ہے گڑوہ ایک نیک عورت ہوتی ہے جیسے دیکھتا ہے تو وہ درزی اندھا ہو جاتا ہے تو یہ ایک mythical سٹوری ہے تو گڑوہ آیان پی لوگ گڑوہ کو بلاتی ہے کہ میں ننگی ہوں جیسے انسکیورٹی انسکیورٹی کو ریز پریزنٹ کرتا ہے the child's cry آئے اور بچے کی جو چیخ ہے یا melts in the wall کہتا ہے کہتی ہے کہ دیوار کے اندر پگھلا جانا یہ کسیورٹی ریپریزنٹ کرتا ہے death of sylvia in pet wrecked walls مرد حکمران مردانہ دیواروں کے اندر sylvia کی death ہوئی ہے societal کا لفظ آیا ہے professy of society feminism women in the ambulance whose red hot blooms astoundingly poppies in october میں کہتی ہے poppies flowers کا red color ایسے ہے جیسے عورت ambulance کے اندر ہوتی ہے کسی بھی purpose کے ساتھ جا رہی ہے عورت چھوڑیے جی ambulance میں ہے نا عورت تو اس کا دل جس جسیسے جیسے سویت خوف بھی بھر خوف سے خوف 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 بھی تھا اسٹورین بھی تھا ظالم بھی تھا اور یہ کون بھی کار دیا کرتا تھا لوگوں کے بہت ظالم تھا کہتی ہے آئی ام نارڈا سیزر میں آتھارٹی تو نہیں میں مرد تو نہیں ڈکٹیٹر تو نہیں فی میل عورتوں کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سنچنس میں بڑی بڑی گہری باتیں ہیں دار آئی اول آف دا بی باکس آئی کین ناٹ رن آم روٹڈ بی میٹنگ میں کہتی ہے میں بھاگ نہیں سکتی میں تو جکڑی ہوئی ہر ویمن جکڑی ہوئی ہے ہاؤلز میں تھروئیر تھائیس ہیئر اور میں ہوا میں جھکڑی گئی میری ہپس میرے ہیئر میرے بال یہ ریپریزن کرتے ہیں کسی بات کو یہ بات آپ سمجھ تو سکتے ہیں فیل تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو رینڈر نہیں کر سکتے لکھ نہیں سکتے سمجھ تو رہے نا آپ آئیے اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں گے ایوری ویر انہر ورک سیلویا بوزن فی میل سنسٹیویٹی ہر جگہ پر اپنے کام میں سیلویا بوزن وہ زون زون کر رہی ہے کہ عورتیں کتنی سنسٹیو ہوتی ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں اور مردوں کی دشمنی کیا ہے مرد کتنے ظالم ہیں مرد عورتوں کو باہوں میں لیتے ہیں اور پھر برطن دھونے والے سنک پر پہنچا دیتے ہیں انہیں پریگنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بند جائیں گھر میں پڑی رہے ہیں اپنے خوشیاں ختم کرتے ہیں ہر ورڈ is the world of a victim in a male dominant female foolish society اور سلیویا پلایت کی دنیا جو ہے یہ دنیا مظلوم کی دنیا ہے وہ مظلوم victim جو male dominant society میں رہتا ہے اور جو foolish females کی society میں رہتی ہے عورتیں یہاں پر foolish ہیں وہ دوسری عورتوں کو بھی اپنے جیسا بناتی ہیں خود badminton ماں نہیں کھیل سکی سارے زندگی billiard بھی نہیں کھیل سکی اور boxing بھی نہیں کر سکی اور اپنی بیٹی کو بھی اس نے ویسا ہی بنانا ہے دو بٹا پہنو اور کسی کے تلوے چاٹنے کے لیے کیار ہو جاؤ اور روزانہ اسے moral سکھانا ہے تمہیں آکر کوئی بیا کر لے جائے گا اس گھر سے تو وہstoneس ہے وہ کہ اس گھر ہے وہ سے nie سکھانے اپنی جیداد ہوتا ہے پروپارٹی اپنا گھر ہونا چاہیے کوئی کتہ تمہارے گھر میں ہے تم کسی کے گھر میں کتی بن سکا ہے اекkad مدن seeing that پلیف اس آزادی سے کھیل رہی ہے جو مرد آتارٹی نے عورتوں کو دے رکھی ہے مردوں کو کیا پتہ آزادی عورتوں کو کیسے دینی ہے مردوں نے جو آتارٹی جو آزادی عورتوں کے دی سیلیہ پلیت ان کا مزاک اڑھا رہی ہے یہ کوئی آزادی نہیں ہے یہ کوئی برابری نہیں ہے توازن نہیں ہے تو سپریس اب تک کرای اوپن کرای اوپن ایسا کہا تھا اس میں پوپیز اکٹوبر میں ہم نے بھی ویسا ٹویسٹ دیا ہیڈنگ کو یہاں لکھنا تھا کنکولیین تو پین اپ ایسا لکھنا تھا تو کیپ اپ لکھنا تھا تو سپریس اب تک کرای اوپن یہ جو چیخو پکار ہے اس کو دباتے ہوئے ہم اب کہیں گے جو کہا سب انیسٹ جو من میں آیا وہ کہہ دیا سیلیہ نے تمام چیزیں اس نے ایکزیکٹ ورڈنگ میں کہی ہیں ڈریکٹ کہی ہیں ساری اس نے من کی باتیں کی ساری اس نے باہر سے اوبجیکٹ لے کر کی تمام تر اس کی اپنے من کی من کا میرر ہے شیشہ ہے جو نظر آ رہا ہے اور تمام تر کاپی ہے کاپی اس کے من کی کاپی ہے سب کچھ اس کے جذبات کے بھور میں ہے اس کے جذبات کے بھور ہے ساری پویٹری اس کے جذبات کا ایک بھور ہے سب کچھ سٹریم آف کانشیسنس ہے پیور تھاٹ ہے جو من میں آئی جو ذہن میں آئی کاغذ پر اتار دی سب کچھ اس نے تسلیم کیا جو چیزیں اس نے تسلیم کی وہ کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا یہ ایکسپشنل کیس ہے ایکسپشنل باتیں ہیں سب کچھ اندر سے لے کر بیچ سے لے کر اندر سے لے کر باہر تک ٹارچر ہی ٹارچر ہے اور سب کچھ باہر سے لے کر اندر تک چیر پھال نظر آتی ہے سب کچھ زندگی کی پیک ہے اور یہ موت کی ایکسٹریم ہے زندہ انسان جب موت کو کس طرح سے فیل کر رہا ہے پلائے فیس پویٹس کہتی ہے ایسا لگتا ہے میری زندگی کرنٹ کی دو تارے ہیں ایک پازٹیو ایک نیگٹیو ایک کالیت ایک رتی جائز پازٹیو ہے ایک الیکٹرک کرنٹ آتا ہے نیگٹیو سے ایک آتا ہے ایک آتا ہے میوسی سے اور ایک آتا ہے کالی میوسی والی ہے اور رتی تار جو ہے سرخ جو تار ہے وہ پازٹیو والی ہے جس لمحے جہاں سے کرنٹ آ رہا ہوتا ہے میری پوری زندگی پر وہیں غالب آ جاتا ہے یعنی کہ کبھی میں میوس ہو جاتی ہوں کبھی میں خوش ہو جاتی ہوں جب میں مایوس ہوتی ہوں تو انتہائی مایوس ہو جاتی ہوں فلوڈڈڈٹ میرے اوپر پوری یہ چیز تاری ہو جاتی ہے اس وقت بیٹھی جو لکھ رہی ہوں تو میں مایوسی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوں تقریبا پاگلپن مجھ پر تاری ہے جیسے میں کوئی چیز ہوں چیز ہوں کیا چیز ہوں نہیں پتا نیوڈ اوزنگ ٹری آف سیلویا پلیت بوشنگ ایوری آئی فار سم پیت نیوڈ ننگا ہونا سیلویا پلیت کا ننگ تلنگا یہ آنسو بہاتا درخت ہر ایک آنکھ کے اندر پشن کر رہا ہے ہمدردی کے لیے ناو کچھ اور پیراغراف میں نے دیئے ہیں اگر آپ ان کی ضرورت پڑے آپ کہیں ایڈ کر سکتے ہیں آدھر وائز دیٹ فاس اناف پھر بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں ایک آڈنٹو نیٹ پوپیز اکٹوبر کی کریٹیکل اپریسیشن چھوٹی سی سمری ایٹ اس ڈریکٹ کومنیکیشن ویڈ نیچر نیچر کے ساتھ پوٹس کا ڈریکٹ کومنیکیشن ہے شی ریزمبلز ہر سلف ٹوپیز وہ کہتی ہے کہ وہ پوپیز فلاور کی طرح ہے ایس پوپیز جس طرح پوپیز غیر ضروری ہیں کمپیٹیوی تو روزز گلاب ضروری ہیں پوپیز کی کس کو ضرورت ہے شی اس انڈیزارڈ بائی پیپل اراؤنڈ ہر وہ بھی اردگرد کی لوگوں کے لیے غیر ضروری ہے ایس پوپیز ایس پوپیز کے پول دور دراز ہوتے ہیں اور اس کی اردگرد سہرہ ہی سہرہ وائٹ پھیلا ہوتا ہے شی ٹو اس ایزولیٹڈ اور ڈیسرٹڈ وہ خود بھی دور تنہا ہے اور برباد ہے ڈیسرٹڈ ہے ویرانوں میں ہے بٹ شی اس اٹریکٹیو فل اف لائف پریکنٹ ویڈھاٹس اور پیشنز لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اٹریکٹیو ہوں زندگی کے ساتھ ہوں تھاٹس بھی ہیں جذبات بھی ہیں but no one is able to look into her deep لیکن تیڈ ہیوز سمیت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر گہرائی سے دیکھ سکے پویٹس کے اندر بہت زیادہ سیکسول فیلنگز ہوتی ہیں سینسٹیوی ہوتی ہے سینسٹیویٹی ہوتی ہے سیکس کے والے سے تو پویٹس اس طرح کی یعنی مارکس اس طرح کی باتیں لکھتی ہیں تو دو ہی ایلیمنٹ غالب چلتے ہیں غالب دو ہی ایلیمنٹ ہیں ایک سیکس کا اور دوسرا ڈیتھ کا جس طرح امرتہ پریتم نے کہا تھا اے دھوپ کے ٹکڑے آ تیرے میں پاؤں دھولاؤں تجھے سات سلاؤں اور کوٹلی در کوٹلی سورج جنتی پھیرو تو ایسا ہی جیسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے امرتہ پریتم کے بارے میں کہ سات سلاؤں سیکسول فیلنگز ہیں پھر کوٹلی در کوٹلی کتی کی طرح بچے جنتی پھیرو یہ ایکسٹریم آف سیکسول فیلنگز ہے یہ بڑی گندی عورت ہے تو سیلویہ پلیت پھی ایسی فیلنگ رکھتی تھی لو دو گندی عورتیں کر دیم The arrival of the bee box Here box represents the کیجڈ self of سیلویہ and inside bees are the angry desires of the poetess box سیلویہ کی باڈی ہے اس کی self ہے اور اندر جو بیز ہیں وہ اس کی angry desires ہیں جو باہر آنا چاہتی ہیں desires are struggling for fulfillment and freedom desires کہتی ہیں مجھے مکمل کرو مجھے ازادی دو but the desires are too odd and abnormal لیکن یہ desires پاگل desires ہیں عجیب desires abnormal ہیں the poetess is terrified from the normal society poetess کہتی ہے society تو normal ہے خیشات abnormal ہے نا تو وہ normal society ڈرتی ہے normal society سے that the normal society will haunt her for keeping such desires کہ normal society اسے مار ڈالے گی سلیریا کو اس طرح کی abnormal desires رکھنے پر ایک question ہوتا ہے جو desires اندر پیدا ہو گئی ہیں وہ تو natural ہیں وہ تو normal ہیں society نے کچھ پیٹن بنا رکھا ہے اور چلا جا رہا ہے اس کے اوپر society کے rules لاز روایات غلط ہو سکتی ہیں جو natural اندر ہوگی ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں اگر کراچی کے ساحل کے ساتھ کوئی جزیرہ اگر پڑے گا ایک دم سے جزیرہ باہر نکل آئے گا تو government of Pakistan یہ نہیں کہ یہ جزیرہ اس کے اوپر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ ہم سے ازاد ہے ہمارا حصہ نہیں ہے رولز اور لاز چینج ہوں گے اس کو اپنے اندر سمایا جائے گا society جب نئے جذبات دیکھے نئی فیلنگ دیکھے نئی خواہشات دیکھے تو ان کو جگہ دے رستہ دے Karen Ford says that the poem represents the conflict between rigid outer forms کہتی کہ poem ایک conflict ہے outer form رجی ہے society رجی ہے box رجی ہے جسم رجی ہے اور اندر چیزیں دبی ہوئی ہیں لائف کی سپریس اندر لائف ہے جیسے بیس خواہشات خواہشات لائف ہوتی ہیں خواہشات ختم تو لائف ختم دبی میٹن یہ پیراغ کریٹیکل اپیسیشن لکھے تو یہ پہلا پہلا پیراغ اسی میں سے ایک اٹھا کر لکھ دیں یہ پویم سٹوری ہے میس ٹرسٹ کی ڈاؤوٹ کی یقین نہ ہونے کی کسی پہ بھروس نہ ہونے کی اگنورنس لا علمی کی کنوینشنل سیٹی کی سٹوری ہے مردوں کی بے وفائی کی سٹوری ہے ریپلی ریپلیسمنٹ آف کوین سیلویا اور کوین سیلویا کی ریپلیسمنٹ کی سٹوری ہے سم کنسرن ممبر آف سیٹی گیدر سیلویا کچھ سیلویا کی ممبر ہیں انہوں نے سیلویا کو بھی گیدر کر لیا اپنے ساتھ شہد کی مکھیوں کا چھتہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں کوین بی کو ریپلیس کرنے کے لئے سیلویا کو بھی ساتھ لے لیا گیا انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا انہوں نے بیچاری پرانی کوین بی کو پکڑا اسے کرش کر کے باہر پھینک دیا اور یہاں پر ایک نئی شو کلر کی انرجی ینگ بی رکھ دی گئی دا پویٹس فیلز دی دا دس اوڈ بی وز شی سیلویا ہر سیلویا پلیٹ کہتی ہے کہ یہ اوڈ بی میں ہی تو ہوں جس کو ویول کے ساتھ ریپلیس کیا گیا ہے ویول جرمنی سے آئی تھی اور ٹیڈ ہیوز سے چہرہ بھی ملتا جلتا تھا اس کا ویول کا لیکن اس نے بھی بعد سیلویا پلیٹ کی ڈیت کے بعد اس نے بھی خود کو شکر لی تھی اور ایک سال کی بچی بھی ساتھ تھی اس کو مار ڈالا تھا اپنی کو ایرین ملتا ہے ہے ہارس اتنا تیز تھا لگتا تھا کہ ہارس حرکتی نہیں کر رہا پویٹس محسوس کرتی بریو نیکیڈ نیس ننگا پن محسوس کرتی ہے ہار ہیل نیز تھائی اور ہر وہ اپنے پاؤں کے تلو کو محسوس کرتی ہے گھٹنوں کو محسوس کرتی ہے ہپس تھائی کو محسوس کرتی ہے اور بالوں کو محسوس کرتی ہے پویٹس 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 اپنے ایریل ہارس کے ساتھ کیا کہتے ٹکرا جاتی ہے دیواروں کے ساتھ کرائز چیخ کی آواز آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے آنے والی سوسائی کی یہ سالی پروفیس ہے پویٹس نے ایریل کے بعد سوسائی کی تھی آفٹر ون ی ایر ی ایریل پبلیش ہی بعد میں ہوئی تھی مورننگ سانگ اگر اس کی کریٹیکل اپیس آج تھوڑی میں لمبی کر دی اس کا ذکر ہم نے اس کویشن میں نہیں کیا مجھے یہ ایمپورٹن نہیں لگی پویم زندگی کا اصل ایکسپیرینس سے متلقہ ہے یہ پویم ہے جب سلیوی پلیت نے بچہ جنم دیا پویم پویم بچہ بچہ جنتی ہے اور اپنے انداز سے دیکھتی ہے مورننگ سانگ کا مطلب ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ارلی ایج میں کس طرح وہ روتا ہے آہو بکا کرتا ہے ایسے بولتا ہے لوگ ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بچے کے جنم کا ایسے آواز آ رہی ہوتی ہے شاید بے سبری ہے یہ جب بچہ روتا ہے تو زندگی کی علامت ہے اور بچہ جب روتا ہے تو وہ جاگ جاتی ہے اور لڑ کھڑا جاتی ہے پرانے گاؤن کے اندر پرانی عورتوں کی طرح نیچ لڑک جاتی ہے پرانی عورتوں کی طرح ملکہ وکٹوریا کے دور کا گاؤن پہن ہوا ہے لیکن یہ پویٹس نے کیسے پہن سکتی ہے امریکن ہے تو لیکن وہ بتاتی ہے ملکہ ملکہ بچے ریلیشن شیپ واضح ہو جاتا ہے بچے کو رولائیں گے تو سفر شروع ہوگا دنیا کا نرس سے سسوچ ہے اس لئے اس کے پاؤں پر تھپل لگاتی ہے اور اس کا رونہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے زندگی کی علامت ہے رونہ زندگی کی علامت ہے وہ کہہ دے مرنے کے لئے خود کشی جو ہوتی نا خود کشی وہ کہنے یہ بز دے لی ہے سر پازٹیو نہ ہلائیں بات پوری سنیں اور جینا بڑا مشکل ہے میری نانی ہم بیمار ہو گئی عید کا دن تھا ہم سارے گھر والے چلے گئے سارے اٹھ کے واپس چلے گئے میں جڑا سنسٹیف تھا ابھی میں نانی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نانی کے ساتھ بیٹھ گیا اور من میں سوچ لگ گئے یہ بیچاری مر جائے گی تو میں بیٹھ گیا وہ عید کے دن باقی سارے اٹھ چلے گئے مجھے بلاتے رہے میں آرہ آرہ میں بیٹھ رہا میں نانی ماں کو دیکھ جا رہ ہوں آپ کو بت ہے میری نانی ماں نے کیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا مجھے دیکھ لڑکا بیٹھ ہو اور وہ نیم مدھوش تھی تھوڑا سا سہارا لیا کہ یہ خالد مرنا بڑا اکھا ہوتا ہے میں حران ہو گیا یہ بات تو میں نے پہلی بار سنی تھی کہ مرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں باہر نکلا اور سوچتا رہا یہ مر جائے گی اور وہ مری نہیں بیس سال گزر گئے وہ مری نہیں بیس سال کے بہت مری ہے میں ہر دفعہ سوچتا رہا کہ مر جائے گی اس نے بہادری چاہیے خود کشی کرنے کے لیے جینے کے لیے بہادری نہیں چاہیے جینے کے لیے تو بے حصی چاہیے آپ بے حصوں جیتے چلے جائیے رونا ہسنا زندگی کی علامت ہے پیپل آر سو ہیپی ایڈ زی سرائیوال لوگ بچے کے آنے پر بڑے خوش ہیں دا چائل is being seen as a stature decorated in a museum stature کا مطلب کوئی فگر کوئی چیز اور ایسے بچہ تھا جیسے کسی فگر کو کسی چیز کو میوزم میں سجا کر رکھ دیا گیا ہو لوگ آ کر دیکھیں مادرہوڈ and maternal love is another theme ممتہ اور ماں کا پیار یہ ایک اور theme ہے which come into our view after going through the morning which is full of motherly affection اور یہ poem motherly affection سے بھری ہوئی ہے for her child اپنے بچے کیلئے محبت سے بھری ہوئی ہے and indirectly tells us about plaid's motherly feelings ہمیں پتہ چلتا ہے plaid کی motherly feelings کا which she was not able to ذہنی کیفیت کی وجہ سے sylvia plaid اپنی محبت بچوں کو دے نہیں سکی because of her disturbed life and mental condition اپنی mental condition اور disturbed life کی وجہ سے all night your mouth breath رات بھر تمہارا موں تم موں سے سانس لیتے رہے flickered among the flat pink roses ایسے جیسے سیدھے سیدھے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں وہ پھڑ پڑاتی رہی ہوں اس کے ہونٹوں کہتا ہے گلاب کی پتیاں ہیں i wake to listen میں اڑتی تھی تمہیں سننے کے لیے محبت نے دے بھائی اٹھ رہی تھی دیکھ رہی تھی breeding and birth are addressed in the point breeding کیا ہے بچے پالنا کیا بیدیش جنم دینا کیا ہے پویم میں ڈسکس ہوا ویمن is a time creator of life ویمن صرف زندگی کو جنم نہیں دیتی سمجھو کہ ستر سال کو جنم دیتی ہے time کو جنم دیتی ہے she has used metaphors similes and images but that are like conceits ایسے استعمال کرتی جیسے جون done کی poetry میں conceit آتا ہے کہ lovers تو سونے کی طرح ہوتے ہیں اب کہتی یہ بچہ fat gold watch کی ماند is used for baby and beating off his heart اس کے دل کی دھڑکن کو کیسے سیمبلائز کیا گیا clock سے has been compared with the ticking of the clock and child is like a statue in its nakedness اور بچہ اپنے nakedness میں statue کی ماند ہے مجسمے کی ماند ہے یہ جہاں پر images کا آپ نے ذکر کیا similes کا ذکر کیا اب اس paragraph کو بھی add کر سکتے similes کے اندر اگر آپ سے imagery یا similes کا پوچھ new statue in a draughty museum museum کے اندر لکھ رکھا ہوا یہ statue بدن یہ پروف کرتا ہے ثابت کرتا ہے کہ تم ہماری continuity ہو تم ہماری نسل کو آگے بڑھاؤ گے اور 47 years کی age میں اس جوان نے جسے نسل آگے بڑھانے تھی خود کو شکر لی سنائے صافیو بڑھانے